رائیونڈ روڈج یا بگا کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی موڈر سائیکل رکشے کو ٹکر حادثے میں دو افراد جمہاں کا اور تین زخمی ہو گئے ریسکیو کی چیموں نے زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ملکی تاریخ میں پہلی بار اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے پولنگ کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کر دی سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ویب سائٹ پر اردو اور انگلیش میں تفصیلات فراہم کر دی پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی شہر میں انتخابی مارکہ الیکشن مہم چلانے کے لیے کل رات بارہ بجے تک کا وقت امیدواروں کی گھر گھر انتخابی مہم کارنر میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں منپسند ٹھیکے داروں کو ٹھیکے دینے کا الزام نیب نے سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران کو گرفتار کر لیا مجاہد کامران پیشی پر نیب آفیس پہنچے تھے نیب نے مزید پانچ افراد کو بھی حراست میں لے لیا گرفتار ہونے والوں میں ڈاکٹر اورنگز بالمگیر ڈاکٹر لیاقت علی ڈاکٹر کامران جاہد ڈاکٹر راس مسود اور امین اثر شامل ہیں شریف فیملی کے لیے ایک اور مشکل احتساب عدالت کا شہباز شریف کے داماد علی عمران کی تمام جائیدات کرپ کرنے کا حکم عدالت نے دیگر شیئر ہولڈرز کی جائیدات پر کا روائی سے روک دیا پنجاب پاور ڈیویلپمنٹ کمپنی کے سی ایف او اکرام نوید سے ایک سو اکتیس ملین روپے رشمت لینے کا بھیلزام ہے مشن کلین لاہور کا ساتھ میں روز بابو سابو اور بمبا جھگیاں میں پانچ سو سی کنال ذری زمین با گزار کرانے کے لیے آپریشن موتا سنگھ نے چوبیس کنال پاک کی قبضہ شدہ رازی با گزار کروالی ٹیم پر حملہ کرنے اور کرین کے شیشے توڑنے پر پانچ افراد بھی گرفتار مقدمہ در تیرہ عرب تیہتر پروڑ روپے کی تیرہ سنچاس کنال رازی با گزار زل انتظامیہ نے سرکاری رازی با گزار کرانے کی ریپورٹ جاری کر دی مغربی حسینہ کی ایک بار پھر مشرقی انداز میں سیشن کوٹ انٹری ملزم ٹریسا پھر سر پہ دپٹہ اوڑھے عدالت کے روگرو پیش ہونے عدالت میں کسٹم انسپیکٹر کی شہادت پر بکلانی جرہ مکمل کی آخری گواہ طلب سماعت سترہ اکتوبر تر ملتے ہیں